اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویس انور ہے اور فیڈرل بورڈ بائیالوجی 11 کلاس کی بائیالوجی میں ہم پریویسلی بات کر چکے ہیں سیل فیکشنیشن والے پروسس کی یہ ایک اور ٹیکنیک ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے سیل بائیالوجی کے اندر تو اس کا نام ہے ہمارے پاس دیفرنشل اسٹیننگ اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جو کہ پریویس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے وہ رہ گیا تھا اچھا یہ سائنس ٹیٹ بٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے وہ دیئے ہوئے ہوتے ہیں فیکس دیئے ہوئے ہوتے ہیں یا سائنس و لیڈیڈ سٹف دیا ہوا ہوتا ہے اچھا اس کے اندر ایک بات جو انہوں نے ایکسپلین کیے وہ یہ ہے آپ نے سنا ہوگا 70S ribosomes کے بارے میں ٹھیک ہے اب یہ 70S ribosome اگر آپ بیکٹیریا سے نکالے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں 70S کا ٹھیک ہے بیکٹیریا کے ribosome کو ہم کہتے ہیں 70S اب یہ S کیا ہے تو یہ S بیسیکلی ایک طرح کا یونٹ سمجھ لیں جسے ہم کہتے ہیں ویڈ برگ ویڈ برگ یونٹ اب یہ ویڈ برگ ہے یہ S جو ہے اس کے اندر سائلنٹ ہوتے ہیں سمجھ لیں یہ S نکال کے ہم اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو this is called ویڈ برگ یونٹ اچھا یہ ویڈ برگ یونٹ ہوتا کیا ہے یہ بیسیکلی وہ سپیڈ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر جو ہے یہ چھوٹے سے ڈیفرنٹ طریقے سے نکالا جاتا ہے سمجھ لیں یہ سپیڈ ہوتی ہے جس کے اوپر جا کے کوئی سبسٹنس نیچے بیٹھتا ہے تو بیکٹیریا کے رائیبوزوم کو جب آپ گھوماتے ہیں تو وہ 70 ویڈ برگ کے اوپر جا کر نیچے بیٹھتا ہے کس طرح نکالتا ہے اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے لیبل کیا جاتا ہے 70S اب بیکٹیریا کا رائیبوزوم اگر پورا کا پورا آپ نیچے پورا کا پورا اگر آپ گھومائیں centrifuge کے اندر ڈالنے کے بعد تو وہ 70S کے اوپر جا کر بیٹھے گا لیکن آپ کو بتا ہے کہ رائیبوزوم کے دو ٹکڑے ہوتا ہے ایک لارجر سب یونٹ ہوتا ہے اور ایک سمالر سب یونٹ ہوتا ہے تو اس کا جو لارجر سب یونٹ ہے اسے اگر آپ اکیلے گھومائیں تو وہ 50S کے اوپر جا کر نیچے بیٹھے گا ٹھیک ہے 50S کے اوپر لارجر اور اگر آپ سمالر سب یونٹ کو گھومائیں تو وہ 30S کے اوپر جا کر بیٹھے گا سمالر تو اگر آپ ان دونوں کو کمبائن کریں تو یہ بننا چاہیے 80S ٹھیک ہے جبکہ میں نے بتایا کہ پورا کا پورا رائیبوزوم جب آپ گھوماتے ہیں تو وہ کس ویڈ برڈ کے اوپر جا کر نیچے بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے 70S کے اوپر تو یہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں جب یہ دو پارٹیکلز جہاں یہ کمبائن ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سرفس ایریا لاؤس ہوتا ہے اب یہ جو سرفس ایریا لاؤس ہوتا ہے کیونکہ زاہد سے ہے dette یہ اگر آپ کے پاس بڑا یونٹ ہے اور یہ اگر آپ کے پاس چھڑی ر���ڈ ہے تو اب یہ چاروں طرف کا سرفس ایرا جب دونوں مرد ہو جائیں گے تو یہاں کا Şimdi اس کا اور یہاں کا سرفس ایریا لاؤس ہو جائے گا جب سرفس ایریا لاؤس ہو جائے گا تو اس سے ہوتا ہے کہ ان کی جو سپیڈ ہے جس کے اوپر یہ نیچے جا بیٹھتے ہیں اس میں ڈیفرنس آتا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے پارٹیکلز آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر اس کو اگر آپ سب یونٹس کے اندر توڑ کر سینٹریفیوز کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ یونٹس دیتا ہے اور اگر آپ ان کو ملا کر کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ دیتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہی چیز ہمیں اس کے اندر بھی نظر آتی ہے ہمارے رائبوزومز کے اندر بھی نظر آتی ہے اب جیسے ہیمن رائبوزومز ہیں جو یو کیریارٹک رائبوزومز ہیں ان کو اگر آپ سینٹریفیوز کریں گے تو وہ اس کے لئے جو آئے گا ہمارے پاس ویڈ برگ وہ آئے گا ایٹی ایس ٹھیک ہے لیکن اس کے الگ الگ پارٹیکل کو لارج سب یونٹ کو جب آپ کریں گے تو وہ سکسٹی ایس اس کا آئے گا اور اگر سمالر والے کو کریں گے تو فورٹی ایس آئے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ مرز ہو کر ہنڈرڈ اونٹ چاہیے بڑ یہ نہیں ہو رہا because of the loss of the surface ایک چھوڑی سی جیسی جو ایکسپلین کرنے تھی ٹھیک ہے جی ہاں تو یہ والی لائن جو ہے یہ سیدیمنٹیشن کوئیفیشن بھی کہلاتا ہے سیدیمنٹیشن کوئیفیشن جو ہے یہ ایڈیٹیو نہیں ہوتا ایڈیٹیو ہوتا اگر تو سکسٹی ایس اور فورٹی ایس ملکے ہنڈرڈ بناتے تو سیدیمنٹیشن ریڈ جو ہے یہ آپ کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہ ضروری ہے کہ ایڈ ہو کر جو ہے وہ اگزیکلی سیم آئے نا ہم نے بات کرنی تھی دیفرنٹیشن سٹیننگ کے اوپر اچھا سٹیننگ کے اوپر تھوڑا سا تچ کیا گیا ہے سین بورٹ کی بک کے اندر کہ جب ہم بات کرتے ہیں مایکروسکوپ کی تو مایکروسکوپ کی دو پوپرٹیز ہوتی ہیں اس میں ریزولیشن اور میکنفکیشن ہے وہ ہم آگے بھی ایکسپلین کروں گا میں دوبارہ بٹ اس کے اندر ہم نے سٹیننگ کا کونسیپ دیکھا تھا جس میں کنٹراس کی بات ہوئی تھی بہت سارے سیل کی کامپننٹ جو ہے بلکہ زیادہ ترے سٹرکچرز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی کلر نہیں ہوتا فرق اگر آپ کروموزوم کی بھی بات کرنے تو آپ نے پڑھا ہے کہ کروموزومز ہیں انہیں کلرڈ باڈی کہتے ہیں بٹ ایکچولی ان کا کوئی کلر نہیں ہے ان کے اوپر کلر ڈالا گیا تھا جو کہ کلرڈ ہوتے ہیں انہیں ہم سٹینز بھی کہتے ہیں یا انہیں ہم ڈائے بھی کہتے ہیں تو ڈیفرنٹ ڈائے یا ڈیفرنٹ سٹینز استعمال کیا جاتے ہیں اسے ہم اسٹیننگ ٹیکنیز کا نام دیتا ہے اچھا اب دو طرح کی سٹیننگ ہے اگر سنگل کلر استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ سنگل اسٹیننگ ہے یا اسے سمپل اسٹیننگ بھی کہتے ہیں اگر صرف ایک کلر استعمال کیا جا رہا ہے اور اگر دو کلر استعمال کیا جاتا ہے دو اسے ڈبل اسٹیننگ کہتا ہے یا اس کے لئے کار نام یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ڈیفرینشل اسٹیننگ ٹھیک ہے تو سمپل یہ دو ٹائپس ہو گئے اچھا سنگل اسٹیننگ کے انہوں نے اگزامپل دی یہ کہ جب بوریکس استعمال کیا جاتا ہے بوریکس کارمائن جو کہ نیوکلیس کو سٹینن کرتا ہے تو یہ اگزامپل ہو جائے گی اس میں صرف آپ کو نیوکلیس کلر نظر آئے گا باقی مٹیریل جو ہے وہ کلرلیس نظر آئے گا تو یہ اگزامپل ہو گئی سنگل اسٹیننگ کی جب آپ دو اسٹیننگ یوز کر رہے ہیں جیسے کہ نیوکلیس کے لئے آپ یوز کر رہے ہیں ہیمیٹاکسلن یہ اسٹین کے نام ہے یہ ڈیفرنٹ کلرز کے ڈیفرنٹ ڈائز کے نام ہے آپ کو اگر لیبس کے اندل لے جاتا ہے تو وہاں پر شاید آپ نے یہ نام کبھی نہ کبھی سنے ہو ٹھیک ہے تو نیوکلیس کو سٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ ہیمیٹاکسلن اور سیٹو بلازم کو سٹین کرنے کے لیے ایوسین ہے یہ ہیمیٹاکسلن ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پنک پنک جو نظر آ رہا ہے یہ ایوسین ہے ٹھیک ہے اگر یہ نکال دے تو یہ پورا کا پورا ٹرانسپیرن نظر آئے گا تو یہ دو ٹائپز ہوتی ہیں سٹیننگ کی ایک سمپل سٹیننگ یا سنگل سٹیننگ جس میں ون سٹین use کیا جائے ایک ڈبل سٹیننگ جسے ڈیفرینشل سٹیننگ بھی کہتے ہیں جس میں دو سٹیننز استعمال کیا جائے ڈبل سٹیننگ کی ایک بہت اچھی ایکسامپل جو ہے وہ گرام سٹیننگ ہے آپ کو بتائیں کہ گرام سٹیننگ جب کی جاتی ہے بیکٹیریا کی تو پہلے جو ہے استعمال کیا جاتا ہےragenے آپ کے��로 پر پہلے اسٹعمال کریں گے سارے کے سارے بیکٹیریاses بال BURD لے لیں لیں لینے گے ایک لیکن اس کے بعد جب آپ آ ایلکہ حل سے دمائی کاری اچھا енного بیکٹیریا ہوں وہ اگر رنگے اور باقی بیکٹیو جو اندائیں اس کے بعد پھر آپ سنıktونibe ہوں پر پھر پنک اسٹعمال کرتے ہیں پھر پھر پر بیکٹی complementary جو ہیں گا مجھوں گا بیکٹیو پھر رہے ہیں تو پرپل والے بیکٹیر ہے گرام پوزیٹیو اور پنک والے جو ہے وہ گرام نیگڈیو کہلاتا ہے تو یہ بھی اگزامپل ہے کہ اس کی ڈیفرینشل سٹیننگ کی ہے ڈبل سٹیننگ کی اس کے اندر دو سٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے so this is it from the differential سٹیننگ